ضروری نہیں ہے کہ جنگ میدان جنگ میں لڑی جائے لیکن اس میں یہ جاتے ہی واقعہ ہوا ہے ایک آتم گھاتی حملہ ہوا ہے جس کے اندر خبر آ رہی ہے کہ بہت سارے ان کے سائنٹسٹ آر این ڈی والا سٹاف ان سب کو بڑی تعداد میں مار دیا گیا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک بڑا ہی افسردہ دن بھی ہے سوک کا دن ہے صرف ایزا دوست کے طور پر نہیں ایزا پوری کمیونٹی کے لیے اور اسلامیت آتم گھاتی پاکستان سے اچھی دوستی رکھو گے اور وہاں کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے جائیں گے آرام سے تو آتم گھاتی بھی آئیں گے جائیں گے اور آتم گھاتی کیا کریں گے آپ کو بھی پتہ ہے سپلیٹر مسائل ہی مسائل تو بیسکلی یہ ایک بہت بڑا ان کی رون انڈسٹری پہ ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپی گن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا سے ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ترکی کے شہر انکارہ کے اندر ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کے اندر کئی لوگ مارے گئے ہیں لیکن اس میں نوٹ کرنے بلی بات یہ ہے کہ ترکی کے انکارہ میں یہ حملہ ترکی کے ڈیفنس ایکیپمنٹ مینفیکچرنگ کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں ریپورٹ کے حساب سے ترکی کے کئی سائنٹیسٹ انیلیسٹ کو مار دیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ترکی کے ڈرون مینفیکچرنگ اور ترکی دوارے ہیں بنائی جا رہے ہیں پھٹ جنریشن اسٹیلتھ فائٹر فلین کو ایک بڑا دھچکہ دیا ہے لیکن سوال کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترکی ایک ایسا اسلامی کا اسٹیٹ تھا جو ابھی تک ساندھ پڑا ہوا تھا اس کے اندر اچانک سے یہ دستگردی کا حملہ کیسے ہو گیا تو اس کا ایک جباب یہ بھی ہے یہ وہی ترکی ہے جس کے پریزیڈنٹ اردگوان نے اپنے انڈر ترکی کے اندر ایک ایسی ہوا کو پنپنے دیا ہے جو کی اسلامی کٹھرپنتی اور پاکستانی سوچ کو بڑھاوا دیا ہے جس کے بعد سے ہی ترکی کا ڈان فال شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ترکی نہ صرف بہت دیجی سے ایکنومکلی ترکی کر رہا تھا بلکہ ترکی کا دنیا کے اندر ایک اسلامی بہلوبادی دیس ہونے کے باوجود ایک سیکلر اینڈ پروگریسیب ڈیمکریٹی کنٹری تھا لیکن اردگوان کے اوپر امہ اور اسلامی بھائچارہ کا جو کیڑا چڑھا اس نے ترکی کو ڈان فال کے راستے پلا دیا ترکی پر ہوا حملہ ترکی کی ایرو سپیس انڈاسٹری پر ہوا ہے حملہ اور ترکی کے تین چار جگہوں پر حملہ ہوا ہے ترکی جو کہ اب تک بہت پیسپل تھا اور یہ پوری مسلم ورلڈ قسمیں کھاتی تھی کہ ترکی سے پیسپل کوئی مسلم کنٹری نہیں اس پر حملہ ہوا اردگوان جو کہ کشمیری آتنکوبادیوں کو فریڈم فائٹر بولنے سے کہیں نہیں چھوٹتے تھے آج شاید ان کو اس بات کا ملان ہوگا کہ آتنکوباد میری ہی کنٹری میں دوسکہ ہے اور اسلامی کا آتنکوباد پاکستان سے اچھی دوستی رکھو گے اور وہاں کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے جائیں گے آرام سے آتنکوبادی بھی آئیں گے جائیں گے آتنکوبادی کیا کریں گے آپ کو بھی پتہ ہے تو آج ترکی ایرو سپیس جو ہیڈکوارٹرز ہے اس کے اوپر ایک آتم گھاتی حملہ ہوا ہے جس کے اندر خبر آ رہی ہے کہ بہت سارے ان کے سائنٹسٹ بہت سارے ان کے آر این ڈی والا سٹاف مین ان کے ورکرز تھے ان سب کو بڑی تعداد میں مار دیا گیا ہے تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا ان کی رون انڈسٹری پہ ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے اور یہ جو فیدائن حملہ ہوا ہے اسے پروبی برپائی کرنا بہت مشکل ہوگا ترکی کو کیونکہ اتنے سالوں سے جو ریسرچ کر رہے ہیں جو ان کا فیفت جنریشن فائٹر جیکٹ بنا رہے تھے یہ وہ سائنٹسٹ ہے جن کو مارا گیا ہے تو اتنا بڑا لاؤس ہے کہ آنے والا سمیں ہی بتائے گا کہ ان کے جو فیفت جنریشن فائٹر کا پروگرام کافی حد تک ڈیلے بھی ہو سکتا ہے ترکی کا سوال ہے پہلی چیز تو اس کے نیبرز کے ساتھ اس کے سمبت بہت خراب ہو گئے ہیں جیسے سائپریس کے پاس کچھ آئیلنڈ ہے وہ آئیلنڈ پہ ترکی نے زبردستی کا کلیم کیا ہوا ہے اور ٹرکی بہت اگریسیو طریقے سے ان آئیلنڈ پہ اپنا کلیم جاتاتا ہے تو وہاں پہ کافی پرابلم چل رہی ہے ترکی کی بورڈر ایریاز کو لے کے اگلا کیا ہے ترکی نے اپنی فوجیں اتری سیریہ میں بھیجی تھی اور سیریانز پہ حملہ کرایا تھا اور یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب آئیسیز کو کھدیڑا جا رہا تھا رشیہ کے تھرو اور امریکنز کی بھی کافی حد تک پریزنس تھی تو اس دوران ترکی نے بہت زیادہ انٹرفیرنس کی ان کے بہت زیادہ سکرمشز چلے انہوں نے وہاں پہ پبلک اور جو عورتیں بچوں پہ بھی بہت ظلم کیے تو اس کو لے کے بھی ایک تھیوری آگے آ رہی ہے دوسرا اردوان کے جو سنلو ہیں وہ بریقتر کمپنی کے مالک ہے جو بریقتر کمپنی ہے جو ڈرون مناتی ہے اور انہوں نے ہی پاکستان کو کافی لیٹسٹ اور اپگریڈڈ یوے بیز اور ڈرونس سے لیس کیا ہے کیا یہ ترکی کے سٹلت فائٹر پہ بھی ٹالٹ ہے دیکھئے سٹلت فائٹر جیٹ جو ہے ترکی کا وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یو ایس کا ہی ڈیٹا گلت طریقے سے حاصل کیا ہے سو انہوں نے it is by unfair means جو انہوں نے انٹیلیجنس گیادرینگ کر کے ان کے بلوپرنٹ سٹوری کر کے اگر آپ کو یاد ہوگا ایک تکتہ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ترکی میں جو اسفل تھی یہ basically یو ایس سے نے کروایا تھا اپنی سی آئی اے کے تروں تو وہاں سے ترکی اور یو ایس کے ریلیشنز ڈاب سلوپ ہی گئے ہیں اور آج کی تاریخ میں انہوں نے پھر ویپنیزیشن آف ادر کلز کنٹریز کیا تو جیسے آپ نے جب لڑائی چھڑی تھی تو ازربائی جان کو سب سے زیادہ جو مینشٹے بریقتر ڈرونز ہیں وہ ترکی نے ہی دیئے تھے ارمینیا کے خلاف تو اگر ہم دیکھیں تو یہ سی آئی اے کا پکا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے دوسرا جو سیریان ریبیلز ہیں جن کے اوپر ٹرکش فورسز جنہوں نے ٹرکی کے اوپر یہ حملہ کیا ہے لیکن یہ جو شی جنگ پنگ اور موڈی صاحب کی ملاقات ہے وہ اس کو ذاری بات ہے بڑے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے امریکنز بھی ذاری بات ہے اس میں پریشان نظر آرہے ہیں دوسرا حمطار صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ پاکستان کو کرتار پور کوریڈور جو ہے اس پہ پانچ سال کا مزید ایگریمنٹ ہو گیا how do you find this یہ جو کرتار پور یہ جو جے شنکر صاحب کا دورہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ اسے چیزیں بہتر ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی پاکستان جب کشمیر کے اندر ہوا تھا تو پاکستان کو فورن کنڈیم کرنا چاہیے تھا یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے صرف نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کافی نہیں کیا مہدی صاحب کو آنا چاہیے 75 سال ہمیں جنگیں نہیں کی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو ریزربیشن کیا ہیں لیکن اس میں جو جاتے ہی واقعہ ہوا ہے اس کو کلیریفائی کرنے کی زمان